یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی زوجہ شوہر خرچہ دیتا ہے اس میں سے کچھ پیسے بچا کے رکھ لیتی ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کوئی امرجنسی ہوگی ضرورت پڑ گئی تو اسی پیسے کو گھر میں لگا دے گی تو کیا حکم شرائع کیا وہ گناہگار ہوگی دیکھیں بلکل گناہگار نہیں ہوگی کہ شوہر جو اس کو دے رہا ہے اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شوہر اس عورت کو اس کا نان نفقہ دے رہا ہے کہ وہ پیسے دے دیتا ہے اس میں اپنا کھانا پینا بھی کرو رہائش کرو اور لباس یہ شوہر پر لازم ہے اور وہ پیسے کے شکل میں دے دیتا ہے پھر تو یہ عورت کا ہے چاہے پورا خرچ کرے چاہے اس میں بچا کے رکھے اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں وہ ٹھیک ہے اس کا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے فیملی کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے مہینے کا دے دیا کہ یہ چالیس ہزار روپے یہ گھر کے خرچے کا ہے اب اس میں یقینی سی بات ہے صرف عورت کو نہیں دے رہے بلکہ اس میں بچے بھی ہیں اگر ماں باپ رہتے ہیں تو ماں باپ کو بھی حق شامل ہے ایسی صورت میں بھی بہرحال اگر عورت تھوڑی بہت بچا کے رکھ لیتی ہے اور قصد و ارادہ مطلب اپنی جیب میں ڈالنے کا نہیں ہے بلکہ گھر پہ خرچ کرنے کا ہے تو شرع لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن اگر مجموعی اعتبار سے خرچے کے لیے دیں تو اپنی ذات کے لیے اس میں سے پیسہ نکال لینا یہ غیر مناسب ہوگا کہ اس کو لے کر وہ اپنی شاپنگ کرے اور خرچے کرے کیونکہ اس میں سب کا حق شامل ہے اس میں پھر شہر کی اجازت درکار ہوگی شہر کی اجازت سے باقاعدہ وہ رکھ سکتی ہے